ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ اچھے ہوئیں گے آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں بہتی کیس کی بہتی کرسپی پیزا رول کی ریسپی یہ بہت زیادہ کیس کی بنتے ہیں آپ اس کو رمضان میں 10 سے 15 دن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں نہائیتی کیس کی ہوتے ہیں یہ بچوں کو تو پسند آتے ہیں ساتھ میں بڑے بھی اس کو بہت انجوائے کر کے کھاتے ہیں تو چلیے اس گلیشیے سے پیزا رول کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل پہ نہ ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کرسپی پیزا رول کو بنانے کے لیے یہاں ہم نے چار بوائل آلو لے لیے ہیں تقریباً چار سو گرام آلو ہیں یہ اب ہمیں ان کو قدو کس کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو میش بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہم نے سارے آلو کو قدو کس کر لیا ہے اب اس میں ہم کچھ مسالے ایک کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں گال دیں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی مرچے اور یہیں پہ ایک کر دیں گے ہم ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر پیزا رول کو چیک پٹا بنانے کے لیے یہاں ہم گال دیں گے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ آپ کچھ ویڈیٹیبل ایک کر دیں گے جو پیزا میں گلتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں گال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو ہم نے بارک چوپ کر لیا ہے ساتھی میں یہاں ہم ایک کر دیں گے ٹی پیزا رول تو یہاں ہم نے میڈیم سائز کے ٹی پیزا کی تھوٹ کر لیا ہے یہ ۔ پہ。 بچوں کا سب سے زیادہ فیورٹ ٹی پمرہ کیچپ یہاں ہم نے 7 ٹی سپونٹ ٹی پیزا کیچپ لیا ہے اسے پیزا رول میں تھے بچوں کو یہ بہت ہی پسند آتے ہیں نمک ایک کر دیں گے یہاں ہم ون ٹی سپون نمک ڈال رہے ہیں نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ایک کریں اب اس میں ایک کر دیں گے ہم تھوڑا سا باریک کٹا ہوا حردھنیاں آدھا مکھی کے قریب ہے اور یہ ہی پہ ایک کر دیں گے ہم آدھا کپ بریک کرمز اگر آپ کے پاس میں بریک کرمز نہیں ہے تو آپ اس میں بریک بھی ایک کر سکتے ہیں بس اس کو توڑ کے اس میں سمپلی ڈالنا ہے اب ان سب چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے تو ہم آلو میں سارے مسالے کو اور سارے ہی ویجی کیبل کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی کیس کی یہ پیزا رول بنتے ہیں اور لگتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بلکل ہم نے گھر میں بنایا ہے بہت ہی زیادہ کیس کی لگتے ہیں بلکل پیزا والا اس میں کیس کی آتا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تو دیکھیں یہاں ہم نے آلو کے ساتھ ساری سبزیوں اور مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس اس کیج پہ آپ اس میں نمک بھی ٹیسٹ کر لیں اگر کم لگتا ہے تو آپ اس میں ایک کر سکتے ہیں نمک یا مرچ اب اس میں ایک کر دیں گے ہم موزریلا چیز تو یہاں ہم نے آدھا کٹوری موزریلا چیز لی ہے آپ موزریلا چیز کی جگہ جو آپ چیز پسند کرتے ہیں وہ بھی ایک کر سکتے ہیں اس میں پہلے ہم نے اس میں اس لیے نہیں ملایا کیونکہ یہ میلٹ ہونے لگتی ہے اس لیے ہم نے پہلے نہیں ملایا تھا اس اس کیج پہ ہم اس میں گا لیں گے اور اس کو ہم جلدی سے اس میں مکس کر دیں گے حالووں میں اچھے سے آپ کو جو پسند ہو آپ کے بچوں کو جو پسند ہو آپ وہ چیز اس میں ایک کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں ہم نے چیز کو بھی اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہمیں ان کے رول بنا لینے ہیں تو پہلے ہم ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں گے جس سے بیکر چپکے گا نہیں مکچر چپکے گا نہیں کب تھوڑا سا ہم اس میں سے پورشن لے لیں گے آپ اپنے حساب سے جیسا چاہے ہیں ویسے اس کے رول بنا سکتے ہیں چھوٹے یا بڑے ہم تھوڑے چھوٹے سائز کے بنائیں گے تو پہلے ہم گول کریں گے اور پھر اس طریقے سے ہم اس کے رول بنا لیں گے دیکھیں یہاں ہم نے اتنے سارے رول بنا کر پیزہ رول بنا کر ریڈی کر لیے ہیں تو دیکھا آپ نے چار آلیوں سے دھے سارے پیزہ رول بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اس پوائنٹ پہ آپ اس کو ڈی فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ پہلے ان کو ڈی فریزر میں ڈال دیں اس کے بعد جب یہ کڑک ہو جائے تو آپ ان کو زپ لک بیگ میں یا پھر ایر ٹائک کنٹینر میں ڈال کر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے آپ اس کو نکال کے فرائی کر کے کھا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہم نے ایک باؤل لے لیا ہے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم تین ٹیبل سپون میدہ یہ تین ٹیبل سپون ہم نے ایک کر دیا اب ساتھی میں ہم ایک کر دیں گے تین ٹیبل سپون کان فلور اس کا ہمیں ایک گھول بنا لینا ہے تو ہم یہاں تین ٹیبل سپون ایک کر دیں گے دیکھیں ہم نے تین ٹیبل سپون میدہ اور کان فلور ایک کر دیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی گا لیں گے اور اس کا ہمیں ایک گاڑا گھول بنانا ہے پتلا گھول بلکل بھی نہیں بنانا ہے ہم گاڑا گھول بنائیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی گا لیں گے جس سے اس میں کوئی گھٹلی نہیں رہے گی اس طریقے سے ہم اس کو گھول بنائیں گے تو دیکھیں یہاں ہم نے اس کا گھول بنا کر تیار کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا گاڑا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا گاڑا ہے گاڑا گھول بنانے سے جب ہم اس میں رول کو ڈپ کر کے اور جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو بہتی کرسپی فرائے کا ہوں گے اب ہم ایک رول اٹھائیں گے اور اس میں میدے کے گھول میں ڈپ کریں گے کہ دیکھئے اس طریقے سے ڈپ کر کے اور ہم اس کو ڈائریکٹ پیل میں ایک کر دیں گے اور ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو چلئے فرائی کرتے ہیں روس پھر کے پسر آؤیل کو فرائی کرنے کے لیے یہاں ہم نے آئل کو پہلے سے گرم کر لیا ہے اب یہ وہی بیکر ہے جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کون فلور اور میدے کا اب اس کو ہم لیں گے اور ایک ایک کر کے رول کو ہم اس میں ایک کرتے جائیں گے اس طریقے سے دیکھیں اور اس میں ڈپ کرتے جائیں گے اسی طریقے سے ہمیں سارے ہی رول کو فرائی کر لینا ہے بس ہمیں اس میں ڈپ کرنا ہے اور اس طریقے سے اس میں ایک کرتے جانا ہے کون فلور اور میدے سے اس کی کوٹنگ ہو رہی ہے اس لیے یہ جب فرائی ہوں گے تو بہت زیادہ crispy فرائے ہوں گے اس کی لیئر بہت زیادہ crispy رہے گی گیس کی فلیم کو ہم میگیم رکھیں گے میگیم to low flame پہ ہم ان کو فرائے کریں گے ابھی ہم اس میں چمچ نہیں چلائیں گے دو تین منٹ کے بعد ہم ان کی سائکس کو چینج کریں گے جب یہ ایک طرف سے ہلکے سے فرائے ہو جائیں گے گیس کی فلیم کو میگیم رکھیں گے اور میگیم فلیم پہ ہم ان کو فرائے کریں گے تو دیکھیں یہاں دو تین منٹ ہو گئے ہیں اب ان کی سائکس کو ہم چینج کر لیں گے اور دوسری سائکس سے بھی ہم ان کو فرائے کر لیں گے دیکھیں کتنا اچھا گولگن سنہرا کلر آرہا ہے ان پہ بہت زیادہ crispy یہ فرائے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہم ان کی سائکس کو چینج کر لیں گے دیکھیں یہاں پیززا رول کو فرائے کرتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں لوٹو میگیم فلیم پہ اور بہت ہی اچھا ان میں کلر آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کرسپی کلر آگیا ہے بس اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے اور اس میں نیکسٹ بیچ ایک کر دیں گے اور دیکھیں یہاں ہم نے نیکسٹ بیچ بھی ایک کر دیا ہے ان کو بھی ہم الگتے پلگتے ساری ہی سائکس سے فرائے کر لیں گے بہت زیادہ crispy یہ فرائے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ کیسٹی لگتے ہیں جب آپ ان کو رمضان میں بنا کر بچوں کو کھلائیں گے بچوں کو بچیں تو آپ کے دیوانے ہو جائیں گے اتنے زیادہ تیسٹی بنتے ہیں بہت ہی تیسٹی کرنچی کرارے اور بچوں کے بہت ہی زیادہ فیوریٹ پیزا رول بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی کرسپی ہیں بہت ہی زیادہ تیسٹی ہیں یہ آپ ان کو ایک بہر ضرور کرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند آئیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں لے کر آنگی ایک اور نیو ریسپی تھنکس فور واشنگ